اسلام علیکم میرا نام شازب خان ہے میں پیلی سٹریم نیو یورک سے ہوں سر میرا آپ کے لئے سوال تھا میں کچھ دونوں پہلے نبیوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا جو جتنے بھی پرافٹس تھے تو اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ڈیفرنٹ ٹائم پر ڈیفرنٹ جگہ پر کافی سارے نبی بھیجے ہیں لوگ کو گائیڈ کرنے کے لئے لوگ کو چیزیں بتانے کے لئے ایڈیشنز کرنے کے لئے اور جو ہمارے آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی مطلب اپنی مطلب نیا مطلب اسلام بنایا مطلب وحی آئی ان پر تو سر ہولی پرافٹ پیس پر پہنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں ہے مطلب مطلب وہ آخری ٹائم پر مطلب وہ آخری نبی کیوں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نبی کیوں نہیں بھیجے میں نے سرچ کیا تھا اس پر تو اس پر لکھا تھا کہ وہ اس لئے ہے کیونکہ اسلام پرفیکٹ ویلیجن ہے اسلام مطلب اور ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں تو لیکن اور گائیڈنس کے لئے بھی ہے مطلب نبی گائیڈنس کے لئے تھے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لئے تو ابھی جب ہم مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں مطلب اس دنیا میں جب ہی سارا کچھ ہو رہا ہے ڈیفرنٹ جگہ پہ پلسطین میں مشکلے بھی ہیں مسلمانوں کے لئے پلسطین میں چائنہ میں فرانس میں جب بھی ہوا تھا تو اس میں کیا وزڈم ہے کہ ہمیں ایک اور نبی کی ضرورت کیوں نہیں ہے بہت شکریہ شاہزب آپ کا سوال کرنے کا حضرت والا سے اس کی تفصیل معلوم کرتے ہیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس نوجوان نے بڑا خوبصوص سوال کیا سب سے پہلے ان کی محبت کو شکریہ کہ یہ خانکہ میں فیزیک کے تشریف لاتے ہیں اور یہاں جو ہے کہ علمی روحانی یہ فیضان حاصل کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ انہوں نے سوال بڑا اچھا کیا اور خاص طور پر جو ہے وہ نبوت کے حوالے سے جو ہے انہوں نے ایک سوال کیا ہے تو کہ بھی آخری نبی کیوں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل پہ بات یہ ہے کہ جس چیز کا بھی آغاز ہوتا ہے ابتدا کسی چیز کی ہوتی ہے اس کی انتہا ضرور ہوتی ہے اگر ایک چیز کا آغاز ہو اور اس کی انتہا نہ ہو تو آدم علیہ السلام سے نبوت کا آغاز ہوا ہے اور یہ ایک بالکل فیکٹ ہے کہ جو چیز ایک دفعہ سٹارٹ ہوتی ہے وہ انڈ ضرور ہوتا ہے اس کا انڈ ضرور ہوتا ہے تو نبوت کا سٹارٹ آدم علیہ السلام سے جب ہوا ہے تو جب اسٹارٹ ہو گیا ہے تو اس کے اینڈ ہونا ضروری ہے جیسے یہ پوری کی پوری کائنات ہے اس پوری کائنات کے بھی اینڈ ہو نہیں ہے یہ سٹارٹ ہوا بنی ہے اب بننے کے بعد ہمارا بلیو ہے تو یہ تو عقل و دانش بھی مانتی ہے کہ اب دنیا کو ایک وقت میں فنا ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے پھر جو انفینیٹی کا دور شروع ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت ہوگی تو پھر وہ معاملہ ہمیشہ چلے گا لیکن کسی بھی چیز کی جب ابتدا ہوتی اس کی انتیاز ضرور ہوتی ہے اگر اس کی انتیانہ اور مسلسل چلی جائے تو اس کو تسلسل بولا جاتا ہے علمی دنیا کے در تسلسل جو تو باطل ہوتا ہے تسلسل باطل ہوتا ہے لہذا مسلسل کوئی چیز نہیں رہتی اس کو اینڈ ہونا چاہیے تو نبوت کا آغاز جب آدم علیہ السلام سے ہوا اب اس نبوت کا آغاز کسی شخصیت پر ہونا چاہیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے آپ کی ذات کے اوپر ختم ہو سکتی ہے لہذا آپ کی ذات پر اس کو ختم کر دیا گیا تو کسی نے کسی ذات پر تو ختم کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اس کا اینڈ کیا گیا اب سوال یہ کہ آپ کی ذات پر کیوں اینڈ کیا آپ کی ذات پر اینڈ اس لیے کیا کہ آپ سب سے زیادہ باکمال لبی بنا کے بیجے گئے جب باکمال شخص بنا دیا جاتا ہے جیسے کانفرنس ہوتی ہے جب کانفرنس اب ہوتی ہے تو سب سے آخر میں جو خطیب آتا ہے وہ سب سے باکمال ہوتا ہے سب سے باکمال بڑا جو خطیب ہوتا ہے آخری تقریر میں وہی آتا ہے چھوٹے چھوٹے سارے مقرر آتے رہتے ہیں آخر میں وہ آتا ہے جو سب میں باکمال ہوتا ہے اس کی تقریر کے بعد اس کے بعد جلسہ ختم ہو جاتا ہے کانفرنس اینڈ ہو جاتی ہے دعا ہو جاتی ہے جلسہ ختم تو معلومہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا ہے یہ چونکہ ختم نبوت کی برکت سے آپ پر ساری نبوت کے کمالات ختم ہو گئے تھے کمالات نبوت کیونکہ ختم ہو گئے آپ پر اب جب ختم ہو گئے تو مزید کوئی نبوت کا کمال ہی ایسا نہیں رہا کہ جس کو ظاہر کرنے کے لئے کوئی نبی لانا پڑتا سبحان اللہ لہذا زورت نہیں نہیں سارے کمال آپ کی ذات پر ختم ہو گئے لہذا اب آپ کی ذات کے بعد نبی کسی اور کی زورت نہیں کیونکہ سارے کمال نبوت کے آپ پر اینڈ ہو گئے تبیہ خود آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قصر نبوت قصر نبوت یہ نبوت کا جو محل ہے اس قصر نبوت کی آخری جو ہیٹ ہے وہ میں ہوں فرمایا کہ ایک محل بنا وہ ہو سارا محل مکمل بنا وہ ہو اور آخر میں ایک ہیٹ کی جگہ چھوڑی بھی ہو تو دیکھنے والے آکے کہیں کہ محل تو بہت خوبصورت ہے لیکن یہ آخر میں جو ہیٹ نظر نہیں آ رہی ہے یہاں کچھ کمی ہے یہاں ایک اینڈ آنی چاہیے آدمی کہتے ہیں یہ بات کرتے ہیں لیکن جب وہ اینڈ مکمل ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں اب پرفیکٹ ہو گیا اب یہ پورا محل جائے نا یہ بالکل پرفیکٹ ہے کوئی کمی نہیں ہے فرمایا کہ نبوت کا جو محل ہے وہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے میں وہ آخری اینڈ ہوں میں جب تک نہیں ہوں تو لوگ کہتے ہیں یا نبوت کا یہ محل کامل نہیں ہے اب اس پر کمی باقی ہے اینڈ کی جگہ باقی ہے لیکن جب میں آ گیا تو نبوت کے سارے کمالات اینڈ ہو گئے اب میرے بعد کوئی کمال باقی نہیں ہے جس کو ظاہر کرنے کے لئے کوئی نبی لانا پڑتا لہذا مجھے آخری نبی بنا دیا گیا لہذا آپ آخری نبی بن کیا ہے تو یہ وجہ ہے تو آخری نبی اس لئے بنایا گیا کہ اینڈ ہونا ضروری ہے اور آپ کو اس لئے بنایا گیا کہ سارے کمالات آپ کی ذات پر ختم ہیں مزید کسی کمال کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے آپ کو ختموت کا تاج دے دیا گیا لہذا مزید آگے کسی نبی کی ضرورت نہیں اب رہا کہ آگے قیامت تک اس لئے کیسے چلے گا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام اور قرآن کا استعلال اتنا مضبوط دے دیا کیونکہ ہر زمانے کے اندر جب آسمانی کتابیں آئیں وہ اتنی کامل اور مکمل نہیں آئیں کہ وہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل پیش کر سکیں لہذا وہ ایک ٹیمپریری زمانے تک اس نے کام کیا اس کے بعد یہ اگلے زمانے کا حل اس کے اندر نہیں تھا تو چونکہ آپ آخری نبی تھے آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن ایسا عطا کر دیا کہ قرآن قیامت تک ہر مسئلے کا جواب دیتا ہے قیامت تک ہر مسئلے کا حل پیش کر دیتا ہے تبیانا لکل لشے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وضاحت قرآن کے پاس موجود رہا ہو لہذا جب قرآن ایسا استدلال دے دیا جو ساری آسمانی کتابوں کے کمالات بھی اس کے اندر موجود ہیں اور مزید بھی اللہ نے سارے کمالات اس کے اندر ڈال دی ہے اور خود قرآن میں کہہ دیا فیہ کتب قیمہ کہ قرآن کریم میں پہلی ساری آسمانی کتابوں کے علم بھی بند ہیں تو قرآن دے دیا جب قرآن آ گیا اب قیامت تک آنے کی جتنے مسائل ہوں گے وہ قرآن کے ذریعے سے ہم اس کو حال کرتے چلے جائیں گے اور نبی کے عادی سے طیبہ کی روشنی میں ہمیں رہنوائی ملتی رہے گی لہذا ہمیں اب جو ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نبیوں کے نائبوں کی ضرورت ہے آپ کے خلفہ کیونکہ نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اب خلافہ چلے گی میرے بعد اب ولایہ چلے گی لہذا آپ کے جو نائبین ہیں علمہ ربانین ہیں علمہ حق یا آپ کے نائب ہیں اب یہ آپ کی قرآن و سنت کی روشنی سے آپ کی مسائل کو حل کریں گے اور قیامت تک جو ہے آپ کی نبود کا پرچم بلند رہے گا آپ کی نبود کے تحر سارے آپ کو نبی مانیں گے اور یہ علمہ حقانی جو ہیں وارثین انبیاء وہ آپ کی ہر سوال کا جواب دیں گے اور آپ منزل مقصود تک پہنچیں گے ماشاءاللہ اور ہر دور کے لیے بک آف ریفرنس ایک بنا دیں ایک بنا دیں قرآن پاک ماشاءاللہ زبردست